سواگت ہے دوستو آپ کا آج کے اس نئے ویڈیو میں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ جسے ہم یو ایس کہتے ہیں وہاں پہ ایز ریجسٹرڈ نرز بن کر کیسے جا سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام مدھو ہے اور میں نرسز کے لیے بینیفیشل ویڈیوز بناتا ہوں اگر آپ یوکے آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ چینل کافی ہلفل ہوگا کیونکہ اس چینل پر آپ کو یوکے کے ریلیٹڈ اور نرسز کے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز دیکھنے ملے گی تو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے آج کا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ ساری پروسیجر بتاؤں گا کہ آپ یو ایس میں ریجسٹرڈ نرز کیسے بن سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر یو ایس میں ریجسٹرڈ نرز بن کر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ملتے ہیں تو سب سے پہلا جو بینیفیٹ ہے ریجسٹرڈ نرز بن کر یو ایس میں جانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہوتی ہے وہ پوری طرح سے فری ہوتی ہے آپ کو صرف آپ کے جو ایکزامینیشن فیز اور آپ کا جو اپلیکیشن فیز دینا ہوتا ہے کسی بھی ایجنسی کو آپ کو کچھ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو دوسری بات ہے یو ایس میں آپ کے لیے کافی ساری اپورچنیٹیز ایز ریجسٹرڈ نرز وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتی ہے اور جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے یو ایس میں ورل کلاس ایجوکیشن آپ کو ملے گا فورت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایز ریجسٹرڈ نرز یو ایس ممو ہوتا ہے انہیں گرین کارٹ سپانسرشپ ملتی ہے اور آپ کو میڈیکل انشورنس ملتا ہے آپ کے ایمپلوائر کے طرف سے آپ کو اوٹو پرچس پروگرام والا بھی ایک اپشن ملتا ہے جس میں آپ کا ایمپلوائر آپ کو کار کریدنے کے لیے ڈاؤن پیمنٹ دیتا ہے تو یہ کچھ بینفٹس تھے ایز ریجسٹرڈ نرز اب جب یو ایس میں ممو ہوتا ہے تو ابھی ہم بات کریں گے کہ آپ جب یو ایس جانا چاہتے تو آپ کے لیے کیا کیا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہوتا ہے تو سب سے بہلا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یو ایس جانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو جی این ایم کا ڈپلوما یا تو دی ایسی نرسنگ کا ڈگری ہونا آوشک ہے کچھ کچھ سٹیٹس ہے جو جی این ایم ڈپلوما کو ایکسپٹ نہیں کرتے لیکن کافی سارے جو سٹیٹس ہے وہ جی این ایم ڈپلوما کو ایکسپٹ کرتے ہیں سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس کم سے کم ایک سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تب ہی آپ کو ایم پلوار ملنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور جو تھرڈ چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ ہونا چاہیے اور جو انگلیش لینگویج ریکوائرمنٹ یونائیٹیڈ سٹیٹس ایکسپٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے آئیلز اکیڈمک اور آپ کو آئیلز میں اوورال سکس پوائنٹ فائیو بینڈس چیئے اور سپیکنگ میں سیون بینڈس چیئے تو یہ ہوتا ہے آئیلز کا ریکوائرمنٹ اور جو دوسری انگلیش ٹیسٹ یونائیٹیڈ سٹیٹس ایکسپٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے تفل اور کچھ کچھ سٹیٹس ہے جو ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن کافی کم سٹیٹس ہے جس میں آپ کا ایکسپٹ ہوتا ہے لیکن آئیلز اور تفل سارے سٹیٹس ایکسپٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ تینوں چیز ہے اگر آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلوما ہے نرسنگ کا اگر آپ کے پاس ایک سال کا کم سے کم experience ہے اور آپ کے پاس IELTS certificate ہے تو آپ اس process کو ابھی start کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کر رہا ہے آپ کو اپنا credential evaluate کرنا ہے credential evaluate ہے آپ نے جو بھی degree یا diploma لیا ہے اس کو جو United States کی میں body ہے CGFNS جس کا مطلب commission on graduates of foreign nursing school ہوتا ہے وہ آپ کا education evaluate کرنے کے لیے آپ کو help کرتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے CGFNS کے دوارا آپ کا جو education ہے وہ evaluate کرنا ہے جس کے لیے آپ کو 350 dollars خرش کرنے ہوگے اور وہ آپ CGFNS کے دوارا آپ کا document evaluation کا جو duration ہے وہ around 4 months کا ہوتا ہے تو 4 مہنے کے اندر CGFNS آپ کا credential evaluate کر کے آپ کو دے گا اور credential evaluation کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو United States میں جس بھی state میں آپ کو جانا ہے اس state کے nursing board میں آپ کو apply کرنا ہے United States میں total 50 states ہے جیسے ہی انڈیا میں الگ الگ states ہے الگ الگ states کے الگ الگ nursing councils ہے ویسے ہی United States میں بھی 50 states ہے اور ہر state کی الگ الگ nursing board ہے تو آپ کو ابھی decide کرنا ہے کہ آپ کو کون سے state میں جانا ہے اور اس state کے nursing board میں آپ کو apply کرنا ہے اور جب آپ apply کرتے ہیں تو CGFNS جو report آپ کے credential پر generate کرتا ہے وہ directly جس nursing board میں آپ apply کرتے ہیں جس state کی nursing board میں آپ apply کرتے ہیں وہاں directly وہ report send کرتے ہیں اور آپ کی report وہاں send ہونے کے بعد آپ نے apply کرنے کے بعد آپ کو 10 دن میں آپ کے application پر nursing board reply کرے گا تو آپ کے application کا reply آنے کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انکلیکس exam دینا ہے تو آپ کو ATT کر کے ایک mail آئے گا جسے authorization to take test کا mail کہتا ہے وہ mail آنے کے بعد آپ کو انکلیکس RN کی exam دینا ہے اور کچھ کچھ states ہوتا ہے جو آپ کے education evaluation جو آپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ extra forces کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے جو training کی ہے اس میں آپ نے یہ یہ subject میں کم hours کام کیا ہے تو آپ کو کچھ کچھ states بولیں گے کہ آپ کو انکلیکس exam دینے کے پہلے آپ کو یہ یہ mandatory training کرنا ہوگا تو وہ mandatory training کے کچھ آپ سے fees لیں گے اور وہ training کرنے کے بعد آپ انکلیکس exam دے سکتے ہیں تو یہ process میں جو سب سے hard exam جو ہوتی ہے وہ انکلیکس RN کی exam ہی ہوتی ہے جو آپ کو clear کرنا ہے اور انکلیکس exam کی fees around 200$ ہوتی ہے آپ کو 200$ بھرنا ہے اور انکلیکس exam انڈیا میں ہی ہوتی ہے تو آپ کو انڈیا میں رہتے ہوئے ہی انکلیکس دینا ہے اور انکلیکس exam یہ MCQ type exam ہوتی ہے جو online ہوتی ہے آپ کو Pearson Vue کے test center پہ جا کے انکلیکس exam دینا ہے اور جو انکلیکس exam conduct کرتے ہیں وہ directly آپ کا result آپ کے nursing board کو بھیجتے ہیں اور پھر آپ کا جو nursing board ہے آپ کا result declare کرتا ہے اور جیسے ہی آپ انکلیکس exam pass ہو جاتے ہیں تو آپ کو انکلیکس exam کے پہلے یا انکلیکس exam pass ہونے کے بعد آپ کو اپنا visa screening process start کرنا ہے visa screening process اس لیے ہوتا ہے کہ US کے جو immigration law ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو candidate ان کے country میں آنا چاہتا ہے as a registered nurse یا اور PC profession میں تو ان کے پاس correct education ہے کیا ان کے پاس correct license ہے کیا ان کے پاس correct language proficiency test کا result ہے کیا یہ ساری چیزیں US immigration law کے قارن check کرنا ہوتا ہے اور یہ جو body check کرتی ہے وہ ہے international commission on healthcare professionals اور یہ جو body ہوتی ہے وہ CGFNS کے اندر ہی آتی ہے تو visa screening process کے لیے آپ کو IELTS certificate important ہے اگر آپ نے IELTS NCLIS کے پہلے تک نہیں دیا ہے تو بھی کچھ کچھ states accept کرتی ہے لیکن visa screening کے لیے آپ کو IELTS important ہے بینہ IELTS کے آپ کا visa screening process نہیں ہوگا اور visa screening process کے لیے کچھ مینوں کا سمیہ لگتا ہے اگر آپ کا visa screening process کا جو result ہے وہ successful آیا تو آپ نے آدھے سے زیادہ procedure US میں registered nurse بن کر جانے کی complete کر دی ہے تو جیسے ہی آپ کا visa screening process complete ہو جائے گا یا visa screening process complete ہونے کے پہلے آپ کو employer دھوننا ہے employer آپ دو طریقے سے دھون سکتے ہیں ایک تو آپ خود employer دھون سکتے ہیں جو کہ تھوڑا difficult ہو سکتا ہے آپ کے لیے دھوننا لیکن US میں کافی ساری vacancies ہیں آپ online search کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کے باس انکلکس کرتی result ہے اور آپ کے باس IELTS certificate اور visa screening document ہے تو آپ کو employer آسانی سے مل جائیں گے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے agency کے دوارہ آپ employer دھون سکتے ہیں انڈیا میں کچھ agencies ہیں جو آپ کو employer دھوننے میں help کرتی ہیں یا تو US best کافی ساری agencies ہیں جو کافی genuine ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو agency کے بارے میں بھی ویڈیوز بنا کے بتاؤ بتائیے میرے knowledge میں کافی ساری agencies ہیں جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں تو میں کو ان agencies کا contact details آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں تو جیسے ہی آپ کا انکلکس ویزا سکریننگ پروسس اور آپ کو employer مل جاتا ہے تو آپ کو اپنا immigration process سٹارٹ کرنا ہے immigration process کے لیے آپ کو employer رہنا کافی ضروری ہے بینہ employer کے آپ immigration process سٹارٹ نہیں کر سکتے کیونکہ immigration process میں آپ کو I-140 form فائل کرنا ہوتا ہے وہ آپ کا جو employer ہوتا ہے ان کے پاس attorneys ہوتے ہیں جو آپ کو help کرتے ہیں I-140 form بھرنے کے لیے اور I-140 form بھرنے کے بعد آپ کا immigration process سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب آپ کا یہ form آپ کا employer فائل کرتا ہے تو US citizen and immigration services ہے وہ آپ کا visa petition immigration petition آگے national visa center میں بھیجتا ہے اور پھر national visa center آپ کا جو فائل ہے اسے اپروو کرتا ہے جیسے ہی آپ کی فائل اپروو ہوتی ہے تو آپ کو کاؤنسلیٹ میں انٹرویو کے لیے بلائے جاتا ہے اور آپ کا وہاں پہ immigration interview ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ کا کاؤنسلیٹ میں انٹرویو ہو جاتا ہے تو آپ کو کچھ سمیے کے بعد آپ کے application پہ approval آتا ہے اور آپ کا visa آپ کو مل جاتا ہے اور آپ US fly کر سکتے ہیں اور US میں fly کرنے کے بعد آپ کو آپ کے hospital کچھ mandatory training دیں گے اور آپ as a registered nurse US میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور US میں پہنچنے کے بعد آپ اگر ایجنسی کے تھوڑ جاتا ہے تو ایجنسیز آپ کو settle ہونے کے لیے کافی ساری چیزیں کرتی ہے آپ کو help کرتی ہے آپ کو car کھردنے کے لیے help کرتی ہے آپ کو گرد ہونے کے لیے help کرتی ہے آپ کو آپ کے community کے لوگ کے ساتھ جننے کے لیے help کرتی ہے کافی ساری help آپ کو ایجنسی کے دوارہ آپ کے employer کے دوارہ US پہنچنے کے بعد ملتی ہے تو یہی تھی US میں as a registered nurse جانے کی procedure اگر آپ کو پھر بھی کوئی doubt ہے اگر آپ کو نہیں سمجھائے کہ یہ procedure کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اپنی comment box میں comment کر پوچھ سکتے ہے اگر مجھے پتا ہے تو میں آپ کو ضرور اس چیز کے بارے میں clarification دینے کی کوشش کروں گا تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا آشا کرتا ہوگی آپ کو آج کا بھی یہ ویڈیو لگا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اور ادھک سے ادھک لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے Thank you guys for watching this video